صدام حسین نے قرآن لکھنے کے لئے 26 لٹر خون دیا صدام حسین کی زندگی پر کتاب لکھنے والے کا دعویٰ ہے کہ صدام کی جانب سے بنوائی گئی ایک مسجد میں صدام کے خون سے لکھا ہوا ایک قرآن پاک رکھا گیا اور لوگوں کو دکھانے کے لئے اس قرآن پاک کے تمام 605 صفات ایک شیشے کے کیس میں رکھے گئے مسجد کے مولوی کا کہنا ہے کہ قرآن پاک لکھنے کے لئے صدام حسین نے تین سال تک اپنا 26 لٹر خون دیا تھا صدام حسین پر لکھی گئی ایک اور کتاب میں کہا گیا ہے کہ صدام کی جانب سے بڑی بڑی عمارتیں اور مساجد بنانے کی وجہ ان کا بچپن تھا جب ان کے خاندان کے پاس ایک جوتا خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے پھر صدام حسین نے تقریباً 20 محل بنوائے